ملیڈ نازم آباد، قائد آباد، نورت کراچی، گلشن مامار اور قرنگی سمیت گئی علاقوں میں بادل جم کر برسے ملیڈ میں 64 میلی میٹر، قائد آباد میں 22 میلی میٹر، یونیورسٹی روڈ پر 29.8 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی نورت کراچی میں 33.6 میلی میٹر جبکہ نازم آباد میں 23.5 میلی میٹر بارش ہوئی گلشن مامار میں 23 اور قرنگی میں 14 میلی میٹر بارش ریکارڈ، موسم کی خرابی کے باعث کراچی ائرپورٹ پر ایلرڈ جاری تیویر ایوییشن نے چھوٹے تیاروں کو اڑنے سے رکھ دیا دوران عدد نکاح کا کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سال قید کی سزا اور پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ عدد کے دوران نکاح غیر قانونی قرار، اڈیالہ جیل میں سینئر سیول جج قدرت اللہ نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا مجرمان کو جرمانہ عداد نہ کرنے پر مزید چار ماہ قائد کاٹنا ہوگی سمات کے لیے بشرا بی بی کو سب جیل بنی گالا سے اڈیالہ سمات کے لیے لائے گیا عدالت میں علیمہ خان بھی موجود رہی، گواہوں پر جیرہ مقامل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا خاور مانکہ نے حلفیہ بیان دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے دھرنوں کے درمیان تعلقات استوار کیے خاور مانکہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اکیلے میں گھنٹوں ملاقات کرتے تھے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی نے اپنے بیان میں باہمی رابطے کی تزدیق کی تاہم کسی قسم کے ناجائز تعلقات سے انکار کیا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں غیر محرم مرد اور عورت کی تنہائی میں ملاقات جائز ہے اس سوال کا جواب حقیقی طور پر نفی میں ہے محرم اور نامحرم کا تصور اسلام کے سنہرے اقدار میں سے ہے جس کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے مانکہ لیا جائے کہ ناجائز تعلقات نہیں تھے پھر بھی احرود اور ملاقاتوں کا کوئی جواز نہیں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے درمیان تعلقات کے شروعات سے ہی بدنیتی اور فراٹ کا انصر موجود تھا یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کا نکاح غیر قارونی اور فراٹ پر مبنی قرار دیا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خیال آفت حضرات پاکستان کی دفعہ پورٹ نائنٹی سکس کے تحت جرم ثابت ہوتا ہے جرڈیشن میڈیسٹریٹ قضرت اللہ نے اکاون سواد پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا سوشل میڈیا پر طوفانِ بتمیزی مچا کر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یوت ہمارے ساتھ ہے اوہ بھئی یہ ہے اصل یوت پاکستان کی اور اس یوت کے ساتھ نواز شریف کا دل دھڑکتا ہے انشاءاللہ جب تک آپ کو بائیست روزگار نہیں ملتا نواز شریف چین سے کبھی نہیں بیٹھے گا یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے دور میں مسلم لیگ نون کے دور میں کرپشن سب سے کم تھی بائیس کرپشن سب سے کم نہیں تھی صرف اور روٹی کی قیمت بھی سب سے کم تھی یہ اسلام آباد میں دھرنے کر رہے تھے ہم کام کر رہے تھے یہ جج جو خود صیفہ دے کے جا رہے ہیں آج جو آئندہ چیف جسس بننے والا جج تھا وہ صیفہ دے کے گھر چلا گیا وہ جج تھا جس نے مجھے سزا دلوائی سزا دلوائی بطار وزیراعظم میری چھوٹی کروائی سوشل میڈیا پر طفانے بدتمیزی مچا کر کہتے ہیں یوت ہمارے ساتھ ہے اصل یوت یہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ نوجوان بڑوں کی عزت کرتے ہیں باپ باپ کا خیال رکھتے ہیں نوجوانوں کو کہتا ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے میری چھوٹی نہ کرائی جاتی تو آج کوئی بے روزگار نہ ہوتا آئندہ چیف جسس نے بننے والا جج اسطیفہ دے کر چلا گیا اسی جج نے میری چھوٹی کرائی تھی پاکستان پر ظلم دھایا گیا جب تک عوام کو با عزت روزگار نہیں ملتا سکون سے نہیں بیٹھوں گا ہم پاکستان کی روشنیاں واپس لائیں گے ہم بجلی سستی کریں گے قائد مسلم لیگنون نواز شریف کا گجرہ والا میں جلسے سے خیطاب جو وائرل بیماری پاکستان میں آگئی تھی اس کو سب سے پہلے گجرہ والا نے مار بھگایا تھا وہ لانگ مار چیاد ہے نا جب وہ گجرہ والا سے گزرے تو ان کو نیمی نیمی ہو کہ بھاگ کے نکلنا پڑا یہاں سے اور کسی نے آپ سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ ایک کروڑ نوکریہ دوں گا نہیں دی لیکن میں آج گجرہ والا کے اس میدان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں نواز شریف نے آپ سے وعدہ کیا کہ گجرہ والا کا کوئی نوجوان بے روزگار نہیں لے گا تو نہیں لے گا انشاءاللہ تعالی آپ نے میرا ساتھ نبھایا اور اب ہمارا اب ہمارا فرض ہے کہ آپ کا ساتھ دے آپ کی خدمت کریں آپ کی تقدیر بدلیں اور بدلیں گے انشاءاللہ جو وائرل بیماری پچھلے پانچ سار رہی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اس بیماری کو سب سے پہلے گجرہ والا نے بھگایا مگر وہ بیماری آپ کا نقصان کر گئی کروڑوں نوکریوں کا وعدہ کیا گیا اور کہا پچاس لاکھ گھروں کا لیکن کچھ بھی نہیں دیا گیا نواز شریف جو کہے گا وہ کر کے دکھائے گا اگر وعدہ کیا ہے تو پھر ایک بھی نوجوان پر روزگار نہیں رہے گا ہم آپ کی تقدیر بدلیں گے نواز شریف کو جو سورج تلو ہوگا وہ پاکستان کی ترقی کی نویت لے کر آئے گا مریم نواز کا گجرہ والا میں جلسے سے خطاب نواز شریف نے ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ کرپشن کو پر ایک کاری ضرب نواز شریف لگاتا رہا جب نواز شریف کا تختہ الٹا گیا اس کی حکومت کا ایک سو اٹھارہ دوزار اٹھارہ میں تو کرپشن کم ہو کے ایک سو اکتالیس نمبر سے ایک سو سترہ پہ آ گئی اور اس کے بعد ایک حکومت آئی جس نے کہا کہ سب یہ چور ہے اس کے دور میں چار سالوں میں اس نے کہ ایک گارے دی اٹھوی رکھی کے درکھی مجھے بتاؤ مگر کرپشن اس کے دور میں چار سال میں وہ دوبارہ جو نواز شریف ایک سو سترہ پہ لے کے آئے تھا وہ دوبارہ ایک سو چالیس پہ چلی گئی آٹھ تاریخ کو آپ نے شیر پر مہر لگانی ہے نواز شریف کو کامیاب کرانا اللہ کے فضل سے جسے فرشتہ کہہ کر حکومت دی گئی اس کے دور میں کرپشن زیادہ ہو گئی کیا چار سال میں ایک اینٹ بھی لگائی گزشتہ حکومت نے نواز شریف کے ایک ایک منصوبے کو بے دردی سے ختم کیا اللہ نے موقع دیا تو نوجوانوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیں گے گجرہ والا میں ارفا کریم ٹاور بنے گا گجرہ والا پہلوانوں کا شہر ہے یہاں میٹرو بس سرویس تو بیٹھ جائے گی ہمیں یہاں اورنج ٹوینڈ کا انتظام کرنا پڑے گا صدر مسلم نگنون شہباز شریف کا خطہ پہلوانوں کے شہر گجرہ والا کے جلسے میں پہلوانوں کا بار بار ذکر کاردین شرکہ کے سامنے خوابوں کا تذکرہ بھی کرتے رہے چڑے اور ٹکے نہ کھاتے رہنا ووٹ ڈالنے بھی آنا شہباز شریف کی کارکنان کو ہدایر وہ تو اتنا خوف زدہ ہے آپ سے وہ جدے ہیں کہ تین دفعہ وزیر عظم رہنے کے باوجود انہوں نے ایک ٹکا کا کام سندھ میں نہیں کیا ہے وہ سندھ میں ایک چلسہ بھی نہیں کر سکے سیلیکشن میں ایک چلسہ بھی وہ ابھی سے سازشے کر رہے ہیں کہ میر پر خاص کے ووٹ پہ ڈاکہ کیسے مارنا ہے یہ ان کی بھول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کوئی ممی ڈیڈی والے نہیں ہیں میاں صاحب بزدل اور حالات سے خوف زدہ ہیں ایسی دھاندلی کا مطالبہ کر رہے ہیں جو دو ہزار اٹھارہ میں کی گئی وہ رائیوینڈ میں بیٹھ کر انتخابات کا ریزلٹ بنانا چاہتے ہیں دھاندلی کے لیے دگران حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں وہ جانتے ہیں لاہور ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے بزدل شخص مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں یہ شیر نہیں بلی ہے اس بلی کا بندوبست کردہ ہے کہ آپ کسی بزدل کا ساتھ دیں گے پیپس پارٹی کے جیالے کوئی ممی ڈیڈی نہیں یہ زیاء الحق اور جنرل مشرف کا مقابلہ کرتے رہے جیالوں کو خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا آٹھ فروری کو سب کوئی شکست دیں گے چیر میں پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا میر پور خاص میں خطاب شیر والے سوچتے ہیں ان کی حکومت بنے گی تو میرے اور آپ کے پتھر کو بیچیں گے اگر وہ آپ کے اور میرے پتھر پر ہاتھ ڈالیں گے تو ہم وہ ہاتھ کاتیں گے اگر کسی کو کاروبار کرنے کا حق ہے تو وہ میرے تھر کے عوام کو ہے میاں صاحب کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان پر مسلط ہوں میاں صاحب کی کوشش ہے کہ ان کی کٹ پتلی حکومت کراچی میں بیٹھے میں تیر سے شیر کا شکار اپنے ہاتھوں سے کروں گا جرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جلسے سے خطاب اتا تارڈ کا پیپلز پارٹی پر این اے 127 لاہور میں ووٹوں کی خرید و فروخت کا الزام پیپلز پارٹی کے لوگ ووٹوں کی خرید و فروخت کرتے رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھوا کر ووٹ خریدے جا رہے تھے حلقے میں کمیشن ایجنٹ مقرر کیے گئے ہیں جو زیادہ ووٹ لائے گا اس کو زیادہ کمیشن ہے سندھ سے گاڑیوں کے ذریعے پیسے لائے گئے ہیں یہ کرپشن کا پیسہ سندھ کے عوام کا حق تھا ہم نے ہمیشہ ووٹوں کی سیاست کی ہے نوٹو کی نہیں رہنمہ مسلم نگنون اتا اتا تارڈ کی نیوز کانفرینس پیپلز پارٹی کے مرکزی دفتر پر اتا تارڈ کی درشت گرسی سے ان کی شکست آیا ہو گئی الیکشن کمیشن این اے 127 میں درشت گردی اور اغواہ کا فوری نوٹس لے رزا ربانی کا مطالبہ اتا تارڈ نے چھوٹی حرکت کی ہے اس بتماشری کا مطلب ہے کہ تم ہار چکے ہو اسلام گل کا رد عمل دس کارکنوں کو اغواہ کیا گیا آئی پیڈ اٹھایا اور سوشل میڈیا پر دکھایا یہ الیکشن میں شکست دیکھ کر بکھنا گئے ہیں علی بدر کا دعویٰ اتا تارڈ کی حرف لے کر ووٹرز میں پیسے تقسیم کرنے کی ویڈیو سامنے آئی اتا تارڈ نے شکست سے بچنے کے لیے ووٹوں کی خریداری شروع کی پی پی امیدوار فیصل میر الیکشن کمیشن نے این ایک سو ستائیس لاہور سے مطالب خبروں کا نوٹس لے لیا سبائی الیکشن کمیشن پنجاب سیاسی دفتر پر مباشرہ حملے کی تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کریں ووٹوں کی مباشرہ خرید و فروغ سے مطالب بھی ریپورٹ دی جائے جیف الیکشن کمیشنر کی ہدایت مراسلہ جاری سائفر کیس الیکشن کمیشن نے شاہ محمد قریشی کو پانچ سال کے لیے نااہل قرار دے دیا نوٹفیکشن جاری شاہ محمد قریشی کو آرٹیکل تیرے سیٹھ ون ایچ کے تحت نااہل کیا گیا سائفر کیس میں سزا کے بعد شاہ محمد قریشی دوہزار چوبیس کے عام انتخاب بات میں حصہ نہیں لے سکتے الیکشن کمیشن دوران عدد نکاح کیس کا سر ہے نہ پیر مقدمے کی کوئی بنیاد نہیں سب کچھ سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے کیس بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی کرنے کے لیے بنایا گیا گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی سزا سنانے میں جل جس کو جلدی کتنی تھی سب نے دیکھا فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے امید ہے انصاف ملے گا بشرا بی بی کو بنی گالا میں صرف ایک کمرے تک محدود کیا گیا گھر کے باقی کسی حصے میں جانے کی اجازت نہیں ہم درخواست دیں گے کہ بشرا بی بی کو اڈیالا جیل ہی بھیجوا دیا جائے رہنما پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر خان کا فیصلے پر رد عمل بانی پی ٹی آئی کا کارکنوں کے لیے پیغام ہے کہ ہزار سال بھی قائد میں رہنا پڑا تو رہوں گا ڈیل نہیں کروں گا ڈیل صرف پاکستان کی ترقی کے لیے ہوگی ایک سو پھشتر پارٹیوں میں سے صرف پی ٹی آئی کے اٹرا پارٹی الیکشن کو دیکھا گیا ورکرز پر آمن رہیں اور آٹھ فروری کو ووٹ کی حفاظت کریں بیریسٹر گوہر خان کی ہدایت بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید کے خلاف نو مئی کے مقدمہ سابق سپیکر پنجاب اسمبلی واسع قیوم سابق میمبر قومی اسمبلی صداقت عباسی اور عمر تنویر بٹ وعدہ مواف گواہ بن گئے تینوں نے چونسٹھ بیان ریکارڈ کرا دیا اینے ترپر میں پی ٹی آئی کے حمیت جافتہ امید وار کرنا ریٹائر اجمل سابق نے بھی شیخ رشید کے خلاف وعدہ مواف گواہ بن گئے شیخ رشید نے چھ مائی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا تھا جہاں نو مائی کی پلاننگ کی گئی تھی اجمل سابق کا پولیس کو بیان اس عداد دہشترگردی عدالت راول پنڈی نے بانی پی ٹی آئی شیخ رشید اور شیخ راشی شفیق کو چھ فروری کو طلب کر دیا ریاست کے خلاف نطورت انگیز تکاریر اور اداروں کو مترازے بنانے کا الزام حیفائی نے علیمہ خان کو نوٹس جاری کر دیا چھ فروری کو طلب وزارت داخلہ کی شکایت پر علیمہ خان کو نوٹس جاری کیا گیا احتسام عدالت کے جج محمد مشیر نے ایک مرتبہ پھر چھٹیوں کی درخواست دے دی صحت کے مسائل کے وجہ سے ریٹائرمنٹ تک رخصت کی درخواست جج محمد مشیر نے پندرہ روز کے دوران دوسری مرتبہ چھٹی کے درخواست جمع کرائی جج محمد مشیر نے بانی پی ٹی آئی اور مشرہ بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی ایک سو نوے ملین پونڈز ریفرنس کی سماعت بھی کر رہے ہیں